ہو تیرے مندران دے بھو ہے آج کھول چنڈی ماں در آئین سوالی کھالی موڑی نہ تمہاں مندران دے بھو ہے آج کھول دے تمہاں ٹیلنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جمہو کشمیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک یوبا ہے جو ماتا کے بجن گاتے ہیں کافی بجن ریلیز کر چکے ہیں جانتے ہیں ان سے کہاں رہتے ہیں اور کیا نام ہے ان کا سب سے پہلے آپ کا نام کیا اور آپ کہاں رہتے ہیں میرے نام پاون سنگھ ہے اور میں ڈسٹک ریاسی کے ایک گاؤں پٹیاں سے ہوں آپ کو بتا دیں جانکاری کے لیے کہ تھرو پٹیاں جو گاؤں ہیں وہ ڈسٹک ریاسی کے آگے ایک جگہ پڑتی ہے ارناس اس سے آگے درماڑی اس کے آگے مہور پھر جا کے تھرو پٹیاں آتا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کافی دور سے یہ ہیں اور ٹیلنٹ دیکھیں ان کی آواز سنیں آپ پڑھتے ہیں گریجوشن کی ہے میں نے نہیں میوزک میں رہے یہ میرا دوسرا بجن ہے بسیکلی پہلا میرا ڈوگری گانا آیا تھا نہیں لگدہ دل گھوری ہے آپ تھوڑا بتائیں گے ہاں جی ہاں جی بالکل نہیں لگدہ دل گھوری ہے نہیں لگدہ دل گھوری ہے بن جایا پکھروتے مل جایا چوری ہے مل جایا چوری ہے مل جایا چوری ہے نہیں لگدہ دل گھوری ہے نہیں لگدہ دل گھوری ہے جو ماتا کا بجن آپ نے جو گایا ہے تھوڑے اس کے بول ہمارے درشکوں کو بتائیں تو میں بتانا چاہوں گا پہلے کی یہ جو بجن ہے یہ میرے ساتھ جو پورا سا یوگ دیا ہے گانے کو کمپوز ہم دونوں نے کیا ہے سورج ڈھوگ رہا ہے ادھمپور سے ہم نے اس کو لکھا اور پھر کمپوزیشن کی اس کی مندران دے بھو ہے آج کھول چنڈی ماں مندران دے بھو ہے آج کھول چنڈی ماں در آئین سوالی کھالی موڑی نہ تمہاں مندران دے بھو ہے آج کھول دے تمہاں یہ جی کب سے شوق پڑا آپ کو گانے کا گانے کا شوق تو بچپن سے ہی رہا بچپن سے بہت پرانے سامنے میں جب ہمارے گاؤں میں سارنگی والے آتے تھے وہ جو مطلب سارنگی بجا کے تو مکی وغیرہ آٹا وغیرہ لیتے تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے ایسے اچھا لگتا تھا پھر گاتے رہے ان کو دیکھ دیکھ کے پھر پہلی بار دوہزار دس میں جب آڈیشنز وغیرہ سٹارٹ کیے تو تب سے گانے کا ہے آڈیشنز انڈین ایڈل سارے گمہ پا اور یہ تھیٹر راؤنڈ تک کیا ہے ابھی لاس سیزن جو ہوا آئیڈل کا اس میں بھی ہم لوگ ممبئی سے آئے تھے ہاں انڈین ایڈل تو اس سے پہلے کیا تھا میں نے دور درشن پہ میرا پہلا ٹیلی ویژن جس پہ کام کیا تھا نیشن ٹیلی ویژن اس پہ کیا تھا ہمارے جو لیجنڈ سنگر منی دے جی ہیں ان کی میموری میں ایک شو کروایا تھا دور درشن نے تو ٹاپ ایٹین کنٹسٹنٹ اس میں سیلیکٹ ہوئے تھے تو میں ان میں ایک تھا جینڈ کے سے تو اس میں کیا تھا پارٹسپیٹ 2018 انڈین ایڈل میں آپ کونسے استان پہ رہے ہیں انڈین ایڈل میں ہم لوگ بسی کلی تھیٹر راؤنڈ تک رہے اور تھیٹر راؤنڈ میں ہماری الیمینیشن ہوئی یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے آگے ٹرائی کرتے رہتے ہیں ہاں بلکل ٹرائی کرتے رہتے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی کیا تھا آئیڈل کے لیے تو وہی ہوتا ہے خاص کر ہارڈلی دلی تک پہنچ پاتے ہیں یا پھر ممبئی تک پہنچ پاتے ہیں آجی کوشش کر رہے ہیں ریاض کرتے ہیں روج گھر پہ کس طریقے سے اتنی دور سے وہ تھروپٹیاں سے ریاضی آنا کم سے کم سو ڈیٹھ سو کلومیٹر کا سفر ہے تو کیسے مینج کرتے ہو سب پوچھئے ریاض کی جہاں تک بات ہے تو موبائل فون میں اب تو تھوڑا سا ہو گیا ہے مینج تو موبائل فون سے کرتے تھے جو بھی دیکھا ریڈیو سب سے پہلے تو ریڈیو سے شروعات ہوئی ہے تو میں رفی صاحب کو بہت سنا ہے اور بہت کلوز ان کے گانوں سے میری بڑا لگاؤ ہے تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا آپ کو وہ بھی سنا رفی صاحب کا کوئی گانا سنا جائے خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا خدا بھی آسمان سے اور کونسا ماتا کا بجن جو آپ نے گایا ہو ویسے کور تو کافی سارے گاتے رہتے ہیں لیکن میرا جو اوریجنل کمپوزیشن ہے یہ پہلا بجن تھا مندران دے بو ہے جی چانڈی ماتا کا ہاں کافی سارے ہیں بجن جو ہمارے جو سلیم استاد سلیم جی ہیں ان کے بڑے سارے بجن جو ہم گاتے تھے بڑے سارے بجن ہیں جو ہم ایسے کیا کہنا چاہیں گے درشتوں کی درشتوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ چندی ماتا کا بھجن ہے اور آپ ضرور سنیں میرے اوفیشل چینل پاونس پروڈکشن پہ ہے وہ اور آپ پیار دیں آشیرواد دیں اور چندی ماتا سب کو خوشیاں دیں اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے کہ آج ہم لوگ مچیل یاترہ کے لیے جا رہے ہیں اور آشیرواد رکھیں ماتا رانی سب پہ سب پہ اپنی کرپا بنائے رکھیں اور آپ میرے اس بھجن کو اوفیشل چینل پہ جا کے ضرور بیکھیں پاون سنگھ پاون سنگھ ہے یہ اتنی سریلی آواز ہے اور آپ نے بھی ان سے بھجن سنے اور محمد رفی کے سب سے بڑے فین ہیں ماتا رانی کا آشیرواد سب پر رہے اور ان پر بھی رہے آج مچیل یاترہ جا رہے ہیں اور ماتا رانی ان کا بھجن ضرور سب کو سنوائے اور ہم یہی کہیں کہ اس کی بیڈیو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ پاون جی کی جو آواز ہے وہ ہر گھر میں ہر گھر میں گھنجے اتنی سریلی آواز ہر گھر میں گھنجے مجھے دیزی عزازت میں آشیر شرما جے کے میڈیا کٹرا سے جائے ہن جائے بھارت جائے ماتا دی